ہائے گائز ویلکم تو مائنیو بلوگ ایک بلوگ میں اور سواگت ہے آپ کا آج ہم دکھائیں گے کہ ہائیوے میں ٹرافک کی وجہ سے لوگ اتنا پریسان ہو جاتے ہیں جلدی جانے کی وجہ سے جو گلتی کر بیٹھتے ہیں جلدی جانے کی وجہ سے اور یہ گاڑیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب گاڑیاں ہائیوے میں ٹرافک ہونے کی وجہ سے یہ جنگل کا ایریا ہے اور جنگل کی راستہ ہے جہاں سے ڈمفر وغیرہ بڑے بڑے ٹیرو والے گاڑی جاتی ہیں جس کی وج وجہ سے ہائیوے چھوڑ کے لوگ جنگل کے راستے سے جا رہے ہیں صرف ٹرافک کی دس میں دس بیس منٹ کے ٹرافک کی وجہ سے لوگ جنگل کے راستے جا رہے ہیں اور یہ جنگل سے جانے کی جنگل سے جانے کا مطلب ہے اتنا نقصان ہو جانا ایک دو میٹر گھوم ایک دو کلومیٹر گھوم کے جانا اوپر سے ٹرافک اور اس کے بعد راستہ اتنا خراب ہے کہ جہاں کار کو آنا بہت مشکل ہے لیکن پھر بھی کار والے لوگ یہاں پر رسک لے کے اپنے رسک کے پاسے جا رہ آگے آتا ہے لیکن خیر میرا تو ٹائر بڑا ہے گاڑی کا اس لئے میں نکل جاؤں گا لیکن میرے سامنے جو کریٹا ہے کریٹا کا آگے فور گلر ہے ابھی اس کا راستہ اتنا خراب ہونے کی وجہ سے آگے چیسی پکڑ لیتی ہے روڈ اس کی وجہ سے گاڑی کے دونوں ٹائر فری ہو جاتے ہیں گھومنے لگتے گاڑی بڑت نہیں رہی ہوتی ہے اب اس میں دکت ہی ہو جاتی گاڑی والے پریسان ہو جاتے ہیں اس میں اگر اس کے رئے سے آگے کہ یہ ڈیجل ٹائنگ میں اس کے وجہ سے سب کو دکت ہو جائے گی گاڑی کا ٹائنگ لیکن جو جائے گا ڈیجل لیکن جو جائے گا اب دیکھو یہ آگے والی جو ویگنار کریٹا کے آگے یہ فنس چکی ہے ابھی اس کے لئے سب کھڑے ہیں یہاں پر گاڑی ف بڑھ رہی ہے اس کے لئے سب دو چار گاڑے لے نکلیں گے اور جا کے اس کو ہٹوانا پڑے گا اٹھا کے تو گائز جو یہ لوگ گلتی کر رہے ہیں آپ لوگ بلکل مت کرنا تو گائز ایسے راستوں میں بلکل نہ آئے ایسے راستوں سے بچے جہاں گاڑیوں کا بھی نقصان ہو تمہارا بھی نقصان ہو ٹائم کا بھی نقصان ہو دس منٹ بیس منٹ کے ٹرافک حیبے میں چل کے دیرے دیرے چلے جائیں کوئی دکت نہیں ہوگی لیکن ایسے راستوں میں بلکل نہ آئے دیکھو اب یہ ویگنر والا فس گیا ہے اب اس کی وجہ سے ٹائم بھی جا رہا ہے اب کتنے ٹائم لگے گی اس کو اٹھانے میں کچھ پتہ نہیں ہے